نمسکار سواگت آپ کا گوڈ مارننگ کوبرہ پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورنف سنگھ ایک بار پھر حاضر ہیں ہم آپ کے سامنے خبروں کے کافیلے کے ساتھ جہاں دیش کے بڑے اخبار ہیں اخباروں کی سرکھیاں ہیں اور ان کی ایکسکلوزیو خبریں ہیں اگلے کچھ ہی منٹوں میں آپ دیکھیں گے پورے دیش اور دنیا کا حال چوبیس گھنٹے میں کونسی خبریں بڑی خبر بنی اور کونسی خبروں نے جنتہ کا دھیان اپنی طرف کھیچا وہ تمام سرکھیاں آپ کے سامنے ہوں گی جن سے ہم آپ کو واقف کرائیں گے سب سے پہلے سب سے بات کریں گے ایک بڑی خبر کی دا انڈیا ایکسپریس کی خبر ہے فرنٹ پیج کی پہلی خبر میگھالیا سیکس اسکیم سے جوڑی ایک خبر ہے گیسٹ ہاؤس آنڈ بائی ہوم مینسٹرز فیملی انڈر پروب میگھالیا میں بھی سات دن پہلے ہی ایک بڑے سیکس ریکٹ کا خلاصہ ہوا ہے جہاں پر چودہ سال کی ایک نابالک لڑکی کو بھی برامت کیا گیا ہے اور اس ریکٹ کے تار جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں سے جڑے ہیں معاملہ کیا ہے اور اب یہی جو گیسٹ ہاؤس آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ گیسٹ ہاؤس ہے جہو ایک عیاش گاہ بن چکا تھا جہاں پر اس کالے کارنے میں کو انجام دیا جا رہا تھا چودہ سال کی نابالک لڑکی سے جڑے سیکس ریکٹ کے معاملے میں وانٹڈ میں ایک حالے کے نردلے ودھائک جولیس دورفانگ کو اسم سے گرفتار کیا گیا تھا یہ بات ہے چھ جنوری کی ودھائک کی گرفتاری لکاؤٹ نوٹس جاری ہونے کے بعد ہوئی اور راجے پولیس نے پروسٹی راجوں کی پولیس کی مدد کے ساتھ اس گرفتاری کو انجام دیا اب بڑی بات یہ ہے کہ دورفانگ ایک سشکتر سنگٹھن کے سہ سنسابق بھی رہ چکے ہیں انہوں نے دو سار ساتھ میں آدم سمرپن کر دیا تھا جس کے بعد سیکس ریکٹ کا معاملہ تب سامنے آیا جب پچھلے مہینے چودہ سال کی ایک نابالک لڑکی کی تسکری کے معاملے میں میگھالے کے گری منتری ایچ ڈی آر لنگ دو کے بیٹے کے سوامی طب والے عتیدی گرہ کے ایک کرمچاری کو گرفتار کیا گیا تھا دیکھئے یہ عتیدی گرہ ہے مالک تھا منسٹر کا بیٹا اور نوکر کی گرفتاری ہوئی کیونکہ چودہ سال کی لڑکی کو رسکیو کیا گیا اس کے بعد کیا کچھ معاملے میں ہوا وہ آپ دیکھئے کہ منسٹر کا ہاتھ بھی سامنے آ رہا ہے منسٹر کے بیٹے کی ملی بغت سامنے آ رہی ہے اور تو اور اب شک ہے انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کو کہ اس میں اور بھی بڑے نام سامنے ہو سکتے ہیں تو یہ گیسٹ ہاؤس نہیں تھا یہ ایک بڑا عیاشق رہتا جہاں لڑکیوں کا غلط استعمال ہوتا تھا اور بڑے بڑے سفید پوش وہاں آ کر موج مستی کرتے تھے اپنی راتیں رنگین کرتے تھے یہ اب کھلا سا ہونا باقی ہے تو ایک اور خبر ہے انڈین ایکس پر سے جڑی خبر یہ بھی تھوڑی سی نیگٹیو خبر آپ کہہ سکتے ہیں کل پٹنا میں ایک بڑا حادثہ ہوا اور یہ حادثہ ہوا گنگا ندی میں جہاں آپس میں دو بوٹ ٹکرا گئیں اور دونوں ہی پانی میں سوا گئیں جس کے بعد ان بوٹوں میں سوار تمام یاتری دوب گئے پانی میں اکیس لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو چکی تھی اس کے بعد کافی لوگوں کو حالاکہ انڈی ایر ایف پی ٹیم نے بچا بھی لیا پانی میں گوتا کھر اترے اور لوگوں کو بچا لیا پٹنا کے گنگا ندی میں درگا کھاٹ پہ یہ حادثہ جب ہوا ہے کل کیونکہ ایک بڑا تیوہار تھا مکر سکرانتی کے بعد جو پتنگ بازی کا لوگ شوق رکھتے ہیں وہ لوگ وہاں پر اس کا لطف لینے کے لئے جا رہے تھے جس وقت یہ حادثہ ہوا مرنے والوں میں مہلائیں بچے یوہ کئی لوگ شامل ہیں اور ایک بڑے ہاتھ سے کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے اس کے لابے آگلی خبر کر رکھ کرتے ہیں The Times of India کی پہلی خبر City Taylor says he sexually abused 500 kids in 12 years ڈلی کا ایک درجی اتنا involve ہوا sex racket میں کہ اس نے 12 سال میں 500 بچوں کو اپنی حوض کا شکار بنا لیا بڑی خبر ہے پولس کے ہتھے چڑھ چکا ہے یہ شخص اور اس کا نام دیا گیا ہے اسے serial rapist سنیل نے پوچھتاچ میں ایک خلاصہ کیا ہے کہ وہ ہر سپتہ شکار کی تلاش میں ٹرین سے دلی آتا تھا چھے دن اپنے گاؤں میں کام کرتا تھا اور سپتہ کے انت میں وہ ٹرین سے دلی آتا تھا جس کے بعد یمنا پار کے ویبن علاقوں میں ہوتے ہوئے اسکولی بچوں کے روپ میں وہ شکار کی تلاش کرتا تھا اس کے ٹارگٹ پہ وہ لڑکیاں ہوتی تھی جو چھوٹی چھوٹی نابالک لڑکیاں اسکول جاتی تھی انہیں ٹارگٹ بنا کر یہ ان کے ساتھ گھنونی حرکت کا انجام دیتا تھا 12 سال میں 500 بچوں کے ساتھ ریپ کر چکا ہے اور پولس کی پوچھتاج میں اروپی سنیل کے کئی چوکانے والے کھلا سے ہوئے ہیں سوتروں کے مطابق اس نے پولس کو بتایا کہ وہ 500 سے زیادہ بار دشکرم کر چکا ہے اکیلی بچوں کو دیکھ کر وہ ان سے کہتا تھا کہ اس کے پاپا یا ممی نے بلایا ہے یہ بچوں کو کچھ سمان بھی دیتا تھا اس کے بعد میں بچوں کو سنسان جگہ پہ لے جا کر انہیں اپنی حوض کا شکار پناتا تھا اس کے بعد ٹرین پکڑ کر اتر پردیش سرط اپنے گاؤں چلا جاتا تھا اور چودہ سال دلی میں رہ کر درجی کے کام کیا اور آخر کار جب یہ پکڑا گیا تو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس کی گرفساری کی گئی دیکھئے آپ کتنی بڑی بات ہے رازدھانی دلی میں سرکشہ کیسی ہے محلاؤں کی بچوں کی وہ ایک بڑی پول کھولتی ہے کیا بارہ سال میں اتنی لڑکیاں حوض کے سکار بنی کیا کبھی پتا نہیں چل پایا کیا پولیس نے کبھی یہ ڈھونے نے کی کوشش نہیں کی کہ آخر کون وہ درندہ ہے جو دلی کی معصوم بچیوں کو اپنی حوض کا شکار بنا رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر وقت رہتے پولیس کاربائی کرتی تو شاید پاس سو بچیوں کا بچپن برباد ہونے سے بچ گیا ہوتا ہندو سرائی ڈائمز کی خبر ہے چائنا مست کم اراؤنڈ تو انڈیاز این ایس جی بڈ سیز یو ایس یو ایس نے کڑی فٹ کار لگائی ہے این ایس جی مدے پر این ایس جی میں پھر بھارت کا راستہ رکنے پر امریکہ نے سیدھے چین پر سادہ نشانہ اور چین کو لیا آڑے ہاتھ امریکہ نے بھارت کے پکش میں پریاس کرتے ہوئے پہلی بار اس طرح سے چین پر سیدھا روپ لگایا ہے پرمانو آپورتی سموں یعنی کی این ایس جی میں بھارت کی سدہ سدہ کا ویروت کرنے پر امریکہ نے سیدھے طور پر چین کو آڑے ہاتھوں لیا امریکہ نے کہا کہ سموں کے سدہ سے دیشوں کی رائے سے الگ جا کر چین نے گیروں جیسا ویہوار کیا ہے اور بھارت کا راستہ روکا ہے امریکہ کے معاف کیجئے گا امریکہ نے بھارت کے پکش میں پریاس کرتے ہوئے پہلی بار اس طرح کا پھر فٹکار لگی ہے اور فٹکار لگائی ہے اوباما کے ٹیپ ٹاپ ایڈمیسٹریشن آفیسرز نے انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے چین نے پڑوسی بھارت کے ساتھ دوگلہ ویہوار کیا ہے اسے آپ گیروں جیسا ویہوار کہہ سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ کھنس ملیا ہوا فیصلہ ہے جبکہ سبھی جو ملک ہے وہ بھارت کے ساتھ ہیں ہندو کی خبر ہے یہ تصویر کچھ کہتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہر تصویر کچھ کہتی ہے تو یہ تصویر بھی کچھ کہتی ہے راہل گاندی سمان دے رہے ہیں صدو کو کیونکہ صدو کانگریس میں شامل ہو چکے ہیں تمام اٹکلوں کے بعد نوجوت سنگھ صدو اب کانگریس کا دامن تھام چکے ہیں اور اب پنجاب میں جو چناب ہوگا وہ صدو کی نگرانی میں ہوگا صدو ایک بڑے سیلیبیٹی ہے اسپورٹ جگت کی ایک بڑی ہستی ہے اور ساتھ ایساتھ ٹیلی ویجن کا ایک بڑی ہستی کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے تو صدو نے کانگریس جوائن کر لی ہے اور قیاس لمبے سمیہ سے لگائے جا رہے تھے کہ صدو کیا بی جے پی چھوڑنے کے بعد کیا صدو اپنی پارٹی لے کر آئیں گے کیا صدو عام آدمی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے یا پھر صدو کانگریس کا دامن تھام لیں گے یہ تمام قیاس لگائے جا رہے تھے اور ان قیاسوں پہ اس وقت ویرام لگ گیا جب صدو نے کانگریس کا دامن تھام لیا اب صدو اور راہل کاندھی مل کر پنجاب میں چراو کی پرشت مہمی تیار کریں گے لیکن اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر صدو اور راہل کاندھی کو لے کر جوکس وائرل ہو چکے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کومیڈی شو ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدو کانگریس میں شامل ہوئے ہیں اور صدو وہی ہیں جنہوں نے کبھی راہل کاندھی کو پپو نام سے پکارا تھا اور آج صدو نے ہی کانگریس کا دامن تھام لیا ہے حالقی چناو پر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ شاید وقت بتائے گا دینک بھاسکر کا رکھ کرتے ہیں فرنٹ پیج پہلی خبر سب سے پوزیٹیف خبر آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹیم انڈیا تین سو پچاس رن دے کر بھی سب سے زیادہ تین میں جیتنے والی ٹیم بنی بھارت کے خلاف سب سے بڑا اسکور بنا کر بھی ہار گیا انگلینڈ ویرات نے نیمیت ونڈے کپتان کے طور پر پہلے ہی میچ میں انگلینڈ کو تین وکٹ سے ہارا دیا دھونی یک کانت ہوا اور ویرات یک کا آگاز ہوا ویرات کا پہلا میچ پہلا ونڈے میچ بطور کپتان اور پہلے ہی میچ میں انگلینڈ کو دی بھاری شکاست ہے انگلینڈ نے سات وگٹ پر تین سو پچاس رن بنائے پچاس آور میں اور جبکہ بھارت نے سات وگٹ پر تین سو چھپن رن بنائے تھے اٹھالیس دشم لف ایک آور میں یعنی دو آور بچے رہ گئے قریب اور دھواندھار ایک شاندار پاری کھیلتے ہوئے ٹی میڈیا نے میدان پر اتیحات سرچ دیا وہیں کیدار جاغاف کو کل میچ من آف دا میچ ملا جنہوں نے چھتر گیندوں پر ایک سو بیس رن بنائے دکشن افریقہ دو بار تین سو پچاس کو چیز کر چکا ہے اور اب بھارت ہی ایک ماتر ایسی ٹیم ہے جو اس اتیحات میں ایک بڑا ریکارڈ درج کر رہی ہے تو جو امید تھی آخر وہی ہوا میدان پر امید پہلے سے جتائی جا رہی تھی کہ اگر ویرات کے ہاتھوں میں کپتا نہیں جائے گی تو ویرات اپنی چنوٹیوں پر کھرے اتریں گے جس طرح سے وہ ٹیسٹ میچوں میں کھرے اتریں ہیں اور آخر کار ویرات نے وہی کیا جو پرسند چک تھے اور جو کھیل پریمی تھے ان کے وشواس پر کھرے اترے ویرات اور میدان پر رس دیا اتیحاس ہندو سانگر کرتے ہیں سینہ دکش جنرل بپن راوت نے جوانوں کو دی چیتاونی کہہ دیا سوشل میڈیا پر شکایت ہوئی تو ہوگا جرمانہ اگر سوشل میڈیا پر شکایت کی تو سزا کے لیے بھی تیار رہے جوان یہ کہنا ہے نئے سینہ پرمک بپن راوت کا جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کی لگتار پہلے بی ایس ایف جوان پھر سی ایس ایف کے جوان پھر سینہ کے جوان اور اس کے بعد پولیس کے جوان بھی سوشل میڈیا کو اوجار بنا کر اپنے من کی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور کس طرح سے ان کے ساتھ منمانی کی جاتی ہے کس طرح سے اندھیرگردی ہوتی ہے اور ادھیکاری کس طرح سے مسیوز کرتے ہیں اس کا انہوں نے پوری پول کھولی سوشل میڈیا کے ماتے ہم سے ویڈیو بنا کر جاری کی اور اب کہہ دیا ہے بپن راوت نے جو سینہ پر مکھے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر شکایت کرنی ہے تو شکایت سیدھی ہم سے کیجئے ہم اس کا سمادھان کریں گے لیکن اگر سوشل میڈیا پر گئے اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو سامنے آئی جہاں پر سینہ کی کرکری ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا اور اس کے برے پرنام ہوگت سکتے ہیں جوان کو ہو سکتا ہے کہ سزا کا بھی پرابدھان ہو جائیں امرو جالا پھر دروی کرن کی تیاری بی جے پی میں گہمہ گہمی چل رہی ہے یو پی کی سیٹ بڑی پرائم سیٹ ہے اور بی جے پی چاہتی ہے کہ اس بار یو پی میں پرچم لہرہ دے اگر یو پی میں کمل کھلا تو بی جے پی کے لیے اگلے لوگ سوا چناؤ کی را کافی حد تک آسان ہو جائے گی اس لیے بی جے پی دروی کرن کی تیاری کر رہی ہے موڈی کی موجودگی میں امی دواروں کے نام تیہ ہو چکے ہیں چار سو تین کل سیٹے ہیں یو پی میں اور ایک سو ستر کے ناموں کا آگاز ہو چکا ہے مضب اعلان باقی ہے لیکن نام پر مہر لگ چکی ہے دنگے کے آروپی سنگیت سوم اور سوریش رانہ کا ٹکٹ کو بھی ہری جھنڈی مل چکی ہے بس آج اعلان ہونا باقی ہے آج اعلان ہو جائے گا مظفر نگر سے سنگیت سوم ہیں اور سوریش رانہ یہ وہی زونوں ودایق ہیں جو پہلے دنگے میں جن کا نام سامنے آیا تھا بیٹھک میں کیندرے گریے راجی منتری گری منتری راجنات سنگھ کے بیٹے پنکت سنگھ کے نام پر بھی چرچہ نہیں ہوئی ہے آج دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ راجنات سنگھ کے بیٹے پنکت کو ٹکٹ مل پائے گا ہے نہیں آگامی چناؤں میں قیاس تو لگائے جا رہے ہیں کہ پنکت بیس بار ٹکٹ لیں گے اور بی جے پی سے چناؤں لڑیں گے لیکن نام کا جو آگا اعلان ہے وہ آج ہونا ہے اور آج تہہ ہو پائے گا کہ پنکت کو ٹکٹ مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا ہے نبی ٹی خبر ہے گریبوں کو لیپ ٹاپ نہیں کیش دوں گی یہ کہنا ہے بسپا سپریمو مایہ وطی کا وہ بولی کہ انہوں نے تو لیپ ٹاپ باٹے تھے میں تو کیش باٹ دوں گی اب ذرا سوچئے کس طرح کی راجنیتی رنگ لے رہی ہے دیش میں کل مایہ وطی نے اپنا 61 برڈے منایا بادلپور میں اور اس موقع پر انہوں نے ایک بڑے جن سمو کو سمبودیت کیا بادلپور مایہ وطی کا اپنا پہترک گاؤں ہے جہاں مایہ وطی کا جنم ہوا ہے جہاں سے یہ جڑی ہیں جہاں سے سمبند رکھتی ہیں اس گاؤں میں جب مایہ وطی اپنا برڈے منانے آئی تو بڑا جن سمو ٹوٹ پڑا 61 برڈے تھا مایہ وطی کا اور 61 برڈے کے دورہ اور مایہ وطی نے جو بڑی بات کہی وہ ریلی میں یہی کہی کہ انہوں نے لیپ ٹوپ باتے تھے اگر میں سی ایم بنی تو میں کیش باتوں گی اس کیش سے پھر آپ چاہے جو کیجئے اور لیپ ٹوپ کی کوالٹی پر سوال کھڑے کیے کہ بیکار کوالٹی کے لیپ ٹوپ باتے جو بچوں کے کسی کام نہیں آئے اور اگر میں سی ایم بنی تو میں آپ کو کیش بات دوں گی کیا یہ آچار سہیتہ کا اولنگن نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے جب بات کی گئی کہ جاتی اور دھرم کے نام پر آجنیتی نہیں ہوگی تو اسے بھی توڑا گیا جب بات ہوئی کہ چناؤں میں آچار سہیتہ کا اولنگن نہیں کیا جائے گا تو ایک بار وہ اس کی بھی دھجیاں اڑتی نظر آئی کیونکہ سیدھے سیدھے ریلی کی گئی اور اس ریلی میں بڑا لالچ دینی کی کوشش کی گئی لوگوں کو دینی جاگرن کا رکھ کرتے ہیں آج ٹیہ ہوگا سائیکل سوار آپ کو بتا دیں شکروار کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا چناؤں آئیوگ نے کہ سماج وادی پارٹی میں سائیکل کی سواری کون کرے گا کیا پتہ ملائم سنگھ یادف کی جیت ہوگی یا پھر اخلیش یادف کو سائیکل پر سواری کرنے کا موقع ملے گا چناؤں چین سائیکل کس کا ہوگا یا پھر یہ چین فریز کر دیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال تھا اور آج اس سوال پر سے پردہ اٹ جائے گا جواب سب کو مل جائے گا جو لوگ قیاس لگا رہے تھے کہ آج سائیکل کا کیا ہوگا تو آج آپ کو بتا دیں کہ آج چناؤں آئیوگ اعلان کر دے گا کہ آخر سائیکل پر کس کا مالک آنا حق ہوگا اور اس کا سواری کرنے کا موقع کسے ملے گا ایک طرف سبا سپریمو ملائم سنگھ یادف ہے تو دوسری طرف بیٹے اکھلیش ہیں دونوں باپ بیٹے کے بیچ کی جنگ ہے اور جو لڑائی ہے وہ سائیکل کا لڑائی ہے کہ آخر سائیکل پر کس کا قبضہ ہوگا تو آج تہہ ہو جائے گا کہ آخر کس کی ہوگی سائیکل آج کی آخری خبر کر رکھ کرتے ہیں پنجاب کیسری خبر ہے اور خبر فرنٹ پیج کی ہے کیونکہ آپ سب سے جڑی ہوئی خبر ہے پیٹرول ڈیزل ایک بار پھر ہو گیا مہنگا پیٹرول بیالیس پیسے اور ڈیزل ایک روپیہ تین پیسے ہوا مہنگا تو ایک بار پھر مہنگائی کی مار کے لیے ہو جائیے تیار اس سال میں پہلی بار شاید یہ ریٹ بڑے ہیں اور لوگوں کی جیب پر ایک بار پھر مہنگائی کا بم فوٹا ہے تیل وپنڈنٹ کمپنیوں نے آج آدھی رات سے پیٹرول کی قیمتیں بیالیس پیسے اور ڈیزل کی قیمتیں قریب ایک روپیہ بڑھانے کی گھوشنا کر دی ہے اس میں راجیوں دوارہ لگائے جانے والا کرد شامل نہیں ہے دیش کی سب سے بڑی تیل وپنڈنٹ کمپنی انڈین آئل کورپریشن نے بتایا کہ دلی میں پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھ کر پٹرول ستہ روپے ساٹھ پیسے جبکہ پرتی لیٹر ہو چکا ہے اور جو ڈیزل ہے وہ ستہ ون روپے بیاسی پیسے مہنگا ہو چکا ہے تو ایک بار پھر مہنگائی کی مار ہے جس ایسے کی پچھلے کئی دنوں میں کئی بار ریٹ سستے ہوئے تھے پٹرول ڈیزل کے اب اوسط وہی آ چکا ہے کیونکہ پچھلے چھ مہینوں پہ اگر گوھر کیا جائے تو چھ اور سات بار دام بڑھ چکے ہیں پٹرول ڈیزل کے کہیں نہ کہیں جنتہ کی جیب پر سیدھا بڑا فرق پڑے گا اس مہنگائی سے کیونکہ جہاں سردیوں کے موسم میں رسوئی کا اور کھانے پینے کا سمان سستا ہوا ہے وہیں پٹرول میں آگ پوری طرح سے لگ چکی ہے مہنگائی کی تو آج کی تمام بڑی خبریں تھی جن سے ہم نے آپ کو واقف کر آیا بڑی خبریں جو آپ نے دیکھی اس بریٹن میں آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ اور بڑی اور دیش ویدیش کی خبروں کے ساتھ تو تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجئے اجازت سے لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہی ہیں ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobrapost.com تو فیلالا آپ سے لیتے ہیں ویدہ نمسکار